موسیقی موسیقی ہلو فرنڈز گوڈ مارنی آج ویڈیان کی گکچھا میں چھاتکن آپ کا بہت بہت سواغت کرتے ہیں چھاتکن اور ایک بہت نئی اور ٹاپک پر لے کر کے آپ کا آج نئی ٹاپک پر آپ کو لے کر کے چل رہے ہیں کل کی کلاس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس پرکار سے ہم نے ٹیڈیسنل کیمیسٹری کے ساتھ میں ایک بہت اچھا چپٹر کل بھی کلاس میں ہم سب نے چھاتکن جو ہے اس کو ختم کیا تھا اور آپ نے دیکھا تھا کہ کس پرکار سے جو ٹیڈیسنل کیمیسٹری کا بھی سے تھا وہ ہم سبوں کو ایک ون لائنر جی کے ٹاپ کے پر اچھاؤں کے لیے اوپی ہوگی تھا ابھی کی کلاس آج ہماری سمبھر پرٹ ہوگی ریڈیو ایکٹیویٹی پر ریڈیو سکریتہ پر چھاتکن اس بات کو آپ دھیان رکھیں گے کل کی کلاس میں ہی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کس پرکار سے سمسطھانک سمبھارک سمیوٹرونک جو میٹریلز ہوتے ہیں جو سبسٹانس ہوتے ہیں اس میں ہائیڈروجن کا آپ دیکھے تھے تین سمسطھانک تھا پروٹیم، ڈیوٹیریم اور ٹریٹیم آپ نے یہاں بھی دیکھا تھا کہ جو اس میں ٹریٹیم تھا جو ٹریٹیم پرمانو تھا وہ ٹریٹیم پرمانو جو تھا وہ ریڈیو سکریتہ پدارت تھا کل تو میں نے بہت ڈیٹیل میں نہیں پڑھایا تھا ریڈیو سکریتہ پدارت لیکن آج پوری چپٹر ریڈیو سکریتہ کی ہے دیکھیں جب ہم ریڈیو ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں ریڈیو سکریتہ کی بات کرتے ہیں تو ریڈیو ساکریے پدارت ایسے پدارت ہیں جس سے سوتاہ کرنے نکلتی ہیں یہ کرنے الفا بیٹا اور گاما کے روپ میں نشکرسیت ہوتی رہتی ہیں ریڈیو ایکٹیو پدارت وہ پدارت ہیں جو پیچ بلینڈ کھنیج سے نکلتا ہے پہلے بات تو یہ جاننا چاہیے آپ کو یہ بہت جوکھی مبھرا کام ہوتا ہے کیونکہ اور اس جوکھی مبھرے کام کو میڈم کیوری اور ان کے ہزبن پیارے کیوری نے مل کر کے ریڈیو نامک تتیو کی کھوچکی تھی چھتکن آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ ریڈیو ایکٹیویٹیز جو سبسٹانس ہوتا ہے وہ پیچ بلینڈ نامک خان سے نکالا جاتا ہے پیچ بلینڈ اس کا کھنیج کا نام ہے پیچ بلینڈ یہ پدارت کیسے پدارت ہے تو یہ پدارت ایک ایسے پدارت ہے جسے سوتاہ پرکاس نکلتا ہے اور جو پرکاس نکلتا ہے اس میں تین پرکار کے کنے نکلتی ہیں الفا بیٹا اور گاما ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس وہ سبسٹانس ہے جسے سوتاہ پرکاس نکلتا ہے اور پرکاس نکلتا 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 چھاکن یہ ویغٹیت بھی ہوتے چلا جاتا ہے لمبے ورس لگتے ہیں چھات گن بگھٹی دھونے میں تو یہی پوری چپٹر سجیدھجی ہے الفا بیٹا گاما کرنوں سے ہنری بیک کیورل اور ان تمام مہان بیجانیکوں سے سجا ہے یہ میرا چپٹر ہم لوگ پورا دیکھیں گے کہ ایک الفا کن کے وسرجن سے کیا ہوتا الفا کن پر کون ساویش ہوتے ہیں وہ کس اور فوٹوگرافک پلیٹ پر مڑتے ہیں بیٹا کن پر کون ساویش ہوتا ہے کس اور فوٹوگرافک پلیٹ پر مڑتے ہیں گاما کرنوں پر کون ساویش ہوتا ہے اور ان پر وہ کدھر مڑتے ہیں ان تمام چیزوں کی جانکاری ہم سب آج کی کلاس میں لیں گے تو آئیے شروعات کرتے ہیں ریڈیو ساکریتا کا ریڈیو ایکٹیویٹی کا لکھے دیکھر کے سندر سا ایک دم نوٹس بنائیے سیدھے ہیں نا پرکرتی میں پہلے ہیڈنگ بنا لیجئے گا ریڈیو ایکٹیویٹی کا ریڈیو ساکریتا کا اور ڈیاز دیکھر کے لکھے گا پرکرتی میں پرکرتی میں پائے جانے والے پرکرتی میں پائے جانے والے ویت تتو پرکرتی میں پائے جانے والے ویت تتو جو سوتہ بیگھٹیت ہو کر جو سوتہ بیگھٹیت ہو کر جو سوتہ بیگھٹیت ہو کر کچھ ادریس سکرنوں کا اتسرجن کرتے ہیں وہ دیکھتا نہیں ہے کچھ ادریس سکرنوں کا اتسرجن کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں یا کرتے ہیں ریڈیو سکریتہ تتو کہلاتے ہیں اس سے جت کرتے رہتے ہیں ریڈیو سکریتا تک تو کہلاتے ہیں اس گھٹنا کو ریڈیو سکریتا کہتے ہیں اس گھٹنا کو ریڈیو ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے ریڈیو سکریتا کہا جاتا ہے بگٹیت ہونے والی عدیس کرنے ریڈیو سکریتہ تو ہو گیا اور اس گھٹنا کو ریڈیو سکریتہ کہا چاہتا ہے نیچے بلٹ ریڈیو سکریتہ تتوں سے ریڈیو سکریتہ تتوں سے ریڈیو سکریتہ تتوں سے نکلنے والی ریڈیو سکریتہ تتوں سے نکلنے والی عدریس کرنے ریڈیو سکریتہ تتوں سے نکلنے والی عدریس کرنے عدریس کرنے ریڈیو سکریتہ کرنے کہلاتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ریج کہلاتی ہیں نکلنے والی کرنے ریڈیو سکریتہ کرنے نکلنے والی کرنے ریڈیو سکریتہ کرنے ریڈیو ایکٹیو ریج ریڈیو سکریے کرنے ریڈیو ایکٹیو ریج کہلاتی ہیں ریڈیو سکریے تا تو ریڈیو ایکٹیو کرنے کہلاتی ہیں فل اسٹوپ نیچے بولیٹ بولیٹ لگا کر گئے 1896 1896 میں 1896 میں فرانس کے بیگیانک ہنری بیکیرل فرانس کے بیگیانک ہنری بیکیرل فرانس کے بیگیانک ہنری بیکیرل 1896 میں فرانس کے بیگیانک ہنری بیکیرل نے سروپرثم ریڈیو سکریتا کا پتہ لگایا تھا ایک دم یاد رکھے گا the phenomenon of the radio activity has been invented first time by the ہنری بیکیرل ریڈیو سکریتا کا انہوں نے یہ بتایا دنیا کو بتایا کہ کچھ ایسے پدارت ہیں جمین میں جس سے سوتہ کرنے نکلتی رہتی ہیں اور یہ کرنے alpha, beta اور gamma کا انہوں نے نامہ کرن کیا ہنری بیکیرل نے ریڈیو سکریتا کا پتہ لگایا انہوں نے پایا جب سے کچھ ایسے کچھ ادری شکرنے کچھ عدری شکرنیں نکلتی رہتی ہیں کچھ عدری شکرنیں نکلتی رہتی ہیں اس قرآن شروعات میں انہیں بیکیرل کیرن کہا گیا بیکیرل چونکہ ہنری بیکیرل نے خوش کیا تھا اس نے اس کو شروعات میں بیکیرل کیرن کہا گیا بیکیرل کیرن کہا گیا بولٹ 1898 عیسوی میں 1898 عیسوی میں مادم کیوری اور ان کے پتی پیارے کیوری دنوں کو نام جانے گا چونکہ یہ پہلے ایسے کپل ہیں جن کو نوبل کا سہیت جن کو بیجیان کا نوبل پروسکار ملیا تھا پہلا کپل in history of the noble پروسکار یہ پہلے کپل ہے جن کو نوبل پروسکار سے سمانت کیا گیا تھا تو 1898 عیسوی میں مادم کیوری اور ان کے پتی پیارے کیوری پیارے کیوری نے اس بات کی پسٹھی کی اس بات کی پسٹھی کی کی uranium کے علاوے تھوریم بھی ایسا پدارت ہے جسے صوتح پرکاس نکلتا رہتا ہے جسے سطح پرکاس جسے صوتح پرکاس نکلتا رہتا ہے جسے صوتح پرکاس نکلتے رہتا ہے نیچے بلیٹ باد میں پیچ بلینڈ نامک خنیج سے یہ بہت بڑا جوکھن کام تھا چھاتگن باد میں پیچ بلینڈ وہ لکھے بہت امپورٹنٹ ہے باد میں پیچ بلینڈ نامک خنیج سے پیچ بلینڈ نامک خنیج سے ریڈیم جیسے تتو کی کھوچ کر پیچ بلینڈ نامک خنیج سے ریڈیم جیسے تتو کی کھوچ کر کھوچ کر بیگیان کی دنیا میں ایک نئی کرانتی لا دی بیگیان کی دنیا میں ایک نئی کرانتی لا دی آج لگ بھگ چالیس آج لگ بھگ چالیس پراکرتک ریڈیو سکری سمسطھانک یا تتو یا تتو گیاد ہیں گیاد ہیں نیچے بلٹ ریڈر فورڈ نے ان ریڈیو سکری تتو سے ریڈیو سکری تتو سے ان ریڈیو سکری تتو سے جس سے سوتہ پرکاس نکلتا ہے جس سے سوتہ پرکاس نکلتا ہے اسے اسے الفا بیٹا تتھا گاما کرنوں کا نام دیا الفا بیٹا تتھا گاما کرنوں کا نام دیا نام دیا پیچھے بلٹ چونکہ پرکاس سوتہ ہی سے نکلتے رہتا ہے ارثات یہ تیہ ہوا کہ پرمانوں کے نابھیک کا بکھندن ہوتا ہے یہ یاد رکھے گا کہ ریڈیو سکری پتارت کا جو نابھیک ہوتا ہے اس کا بکھندن سٹارٹ ہوتا ہے اس لئے دربمان پر کوئی بھی پرباہ نہیں پڑتا ہے لکھے کسی ریڈیو سکریے پریورتن میں کسی ریڈیو سکریے پریورتن میں پرمانوں کے نابھیک کا کسی ریڈیو سکریے پریورتن میں پرمانوں کے نابھیک کا بکھندن ہوتا ہے وہ یاد رکھے گا پرمانوں کے نابھیک کا بکھندن ہوتا ہے کیونکہ ان کے نابک آستھائی ہوتے ہیں اس لئے بھی گھنڈیت ہو جاتا ہے نابک آستھائی ہونے کارن کیا ہوتا ہے نیوٹرون کی سنکھیا کیا ہوتی ہے کیونکہ ان کے نابک آستھائی ہوتے ہیں آستھائی ہوتے ہیں ایسے پرمانوں کے نابک میں ایسے پرمانوں کے نابک میں نیوٹرون کی سنکھیا ایسے پرمانوں کے نابک میں نیوٹرونوں کی سنکھیا اتدھیک ہوتی ہے نیٹرونوں کی سنکھیا اتدھیک ہوتی ہے ایسے پرمانوں کے نابیکوں میں نیٹرونوں کی سنکھیا اتدھیک ہوتی ہے پھول سٹور اب ریڈیو سکریتہ یعنی جو سواتہ پرکاس نکلتا یہ دو پرکار سے ہوتا ریڈیو سکریتہ دو پرکار سے ہوتی ہے دو پرکار سے ہوتی ہے نمبر پہلہ لکھے پرکارتک ریڈیو سکریتہ پرکارتک ریڈیو سکریتہ نمبر پہلہ میں پرکارتک پرکارتک ریڈیو پرکارتک ریڈیو سکریتہ پرکارتک ریڈیو سکریتہ اور نیچے ڈیس لگائیے ریڈیو سکریت تطو کی پرمانو ریڈیو سکریے تطو کی پرمانو کے نابھک ریڈیو سکریے تطو کی پرمانو کے نابھک سوطہ بگھنڈت ہو کر سوطہ بگھنڈت ہو کر ان تطو کی پرمانو میں ان تطو کی پرمانو میں پریورتیت ہو جاتے ہیں آنے تطلوں کے پرمانگوں میں پریورتیت ہو جاتے ہیں یہ پرکریہ سوطہ ہوتی ہے یہ پرکریہ سوطہ ہوتی ہے اس کارن یہ پرکریہ سوطہ ہوتی ہے اس کارن اسے پرکریہ سکریہتا کہتے ہیں اس کارن اسے پرکریہ سکریہتا کہتے ہیں فلسٹو ادھاران ایک زامپل ایک سو لیجے یورینیم کاما دے کر کے تھوریم کاما دے کر کے ریڈیم جیسے تطلوں کا بکھنڈن سبھی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے جیسے تطلوں کا بکھنڈن سوطہ ہوتا رہتا ہے سوطہ ہوتا رہتا ہے آتا سوطہ ہوتا رہتا ہے بس آتا کچھ نہیں سوطہ ہوتا رہتا ہے دیکھے گا یورینیم 92 جو اس کا ہے وہ تمہارا تھوریم میں ٹوٹتا ہے 92 پھر پیڈیم میں ٹوٹتا ہے تو جب بکھنڈن ہوتا ہے تو نئے نئے پدارت بھی کیا ہوتا ہے بنتے رہتا ہے چھاتگن ان باتوں کو بھی آپ دھیان میں رکھے گا اگر بان لی جائے کہ دیکھیں یورینیم ہے یہ یورینیم اس کا ہوتا ہے 92 اور یہ ہوتا ہے 238 یہ ٹوٹتا ہے یورینیم ٹوٹ جاتا ہے تھوریم میں پرمانو سنکھے ہوتا ہے 90 اور ہوتا ہے 234 یہ جو پیڈیم میں ٹوٹتا ہے اور اس پرکار یہ پھر یہ پرکریہ چلتا رہتا ہے انتی موٹپاد جو ہوتا ہے اگر یہ بھی پوچھتا ہے کبھی کبھی کوشن کہ ریڈیو سکریہ پتارتوں کے بگھٹن کے پسات انتی موٹپاد کیا ہوتا ہے تو انتی موٹپاد یاد رکھے گا لیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ناسی سا تو چھاتگن یہاں یہ بات دھیان دینے کی استحتی ہے کہ یہ سب پراکرتک روپ سے ہوتا رہتا ہے اس سب میں بگھٹن ہوتے رہتا ہے بھی جانیے گا کہ سر یہاں 90 کاہ ہو گئے یہاں 2 کاہ گھٹا کون سا آلفہ بیٹا کن لکھلا یہاں بھی ہم لیٹرون سکھائیں گے کیونکہ بھی یہ اتنا سکھئے کہ ہاں بھائی ریڈیو ایکٹی پتارت میں بگھٹن دو پرکار کا ہوتا ہے ایک چاہے تو پراکرتک ریڈیو سکریہتا ہوتی ہے یا پھر آپ کا کرترم ریڈیو سکریہتا ہوتی ہے نیچے سیکنڈ نمبر پہ لکھئے کرترم ریڈیو سکریہتا آٹیفیسل ریڈیو ایکٹیویٹی اس کے تحت کوئی تتھو اس کے تحت کوئی تتھو کرترم طریقے سے کرترم طریقے سے ریڈیو سکریہ سمسطھانکوں میں ریڈیو سکریہ سمسطھانکوں میں پریورتیت کیا جاتا ہے ریڈیو سکریہ سمسطھانکوں میں پریورتیت کیا جاتا ہے آپ دیکھئے چھاتے ہیں کوبالٹ 60 کو آپ لکھئے آرسینک چوہتر کو لکھئے آئوڈین 131 لکھئے یہ سبھی کرترم آئسوٹوپس ہیں کرترم سمسطھانک ہیں لیکن ان کا نرمان کس کے فلسوروپ ہوا ہے ان کا نرمان ہوا ہے کرترم ریڈیو ایکٹیویٹی کے فلسوروپ آپ دیکھ لیجے کہ آپ کا جو آئوڈین 60 ہے کوبالٹ جو 60 ہے وہ کینسر میں کیمو تھریپی کی علاج کے لیے پریوگ ہوتا ہے آرسینک چوہتر جو ہے وہ ٹیومر کے علاج کے لیے پریوگ ہوتا ہے اور آئوڈین 131 جو ہے آپ کا وہ تھاریڈ گرنٹی کے علاج کے لیے پریوگ ہوتا ہے آپ کلپنا کیجئے کہ یہ دی ریڈیو ایکٹی پدارت یا ریڈیو سکریہ پدارت ہمارے جیون میں نہیں ہوتے یا آرٹیفیشل اور نیچرل بگھٹن اس میں نہیں ہوتا تو ساید اتنی بھاری بیماری جس کا کوئی انسر نہیں ہے کینسر کا تو نو انسر کہا جاتا ہے کہ علاج بھی impossible تھا علاج بھی نہیں ہو باتا تو چھاتگن اسی کو پورا کیجئے سنٹینس کو کرتیم ریڈیو سکریہتا کی باتیں ہم سب کر رہے تھے کہ کرتیم ریڈیو سکریہتا وہ پرکریہ ہے جس کے دوارہ کوئی تطر کرتیم طریقے سے کوئی تطر کرتیم طریقے سے ریڈیو سکریہ سمسطحانکوں میں پریورتیت کیا جاتا ہے دیکھیں ڈاز دیکھیں اُدھارن مینگنیسیم جو ایک اصطحائی تطو ہے جو ایک اصطحائی تطو ہے مینگنیسیم جو ایک اصطحائی تطو ہے مطبع ریڈیو آکٹیو تطو نہیں ہے پر الفا کنوں کا باوچھار کر کے یہ جو نکلنے والا کن تھا جو الفا بیٹا اور گاما دیکھے تھے پر الفا کنوں کا باوچھار کر کے یا پرہار کر کے ریڈیو سکریہ تطو ریڈیو سکریہ تطو میں ریڈیو سکریہ تطو سلکین میں بدل جاتا ہے یہ ریڈیو سکریہ تطو سلیکن میں بدل جاتا ہے ریڈیو سکریہ تطو سلیکن میں بدل جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ سلیکن کا پریوگ کمپیوٹر کے الیکٹرونک چپس بنانے میں کیا جاتا ہے دیکھ لیے کتنا ایمپورٹنٹ ہے تو آپ کو بس دو ہی چیز مجھے یہاں سکھانا تھا کہ جو ریڈیو سکریے جو بھ غٹن ہوتا ہے جو ریڈیو سکریتا ہوتی ہے وہ پراکرتک بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا کیا ہوتا ہے کرترم بھی ہوتا ہے دونوں دماغوں بیٹھا کر کے رکھئے گا ہو گیا نا چلیے ریڈیو سکریے سے کرنے بھی آپ کو پڑھا دیئے کہ ردرفورد نے ان کرنوں کی خوچ کی تھی 1922 میں اور ایک ایک کر کے ریڈیو سکریہ کرنوں کے بارے میں ہم لوگ ادھیان کریں گے کہ کون کون سکریہ کرنے جو ہیں اور وہ کس پرکار سے اپی ہوگی ہے ان کے بارے میں جان 루� دیکھیں ریڈیو سکریہ کرنوں میں کیا ہوتا ہے چھندگن تھوڑا اس کو پہلے سمجھاتے ہوں اس کے بعد ایک لیڈ چیمبر باقس ہوتا ہے وہ یاد رکھئے گا ریڈیو سکریہ کرنوں میں یہ ایک لیڈ چیمبر باقس ہوتا ہے اس کے اندر میں سپوز کہ یہ ایک ریڈیو سکریے پتارت ہوتا ہے اور یہاں پھوٹوگرافی پلیٹ جو ہے لگا دیا جاتا ہے یہ مائنس ہے یہ پلس ہے ٹھیک ہے اس میں اس سے جو ہوتا یہ ہے لیڈ چیمبر باکس لیڈ چیمبر باکس یہ بھی پوچھتا ہے کہ ریڈیو سکریے کنوں کو جانچنے کے لیے کس ینتر کا پریوک کیا جاتا ہے تو لیڈ چیمبر باکس کا پریوک کیا جاتا ہے ان سے دیکھے سواتا ہاں پرکاس نکلتا ہے تین کنے نکلتی ہیں الفا بیٹا اور کونسا گاما دیکھئے تو چکی بیٹا کرنوں پر بیٹا کرنوں پر مائنس چارج ہوتا ہے اس لئے وہ پلس کیور مڑ جاتی ہیں الفا کرنوں پر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اس لئے وہ مائنس کیور مڑ جاتی ہیں گاما کرنوں پر کوئی بھی آویس نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ سیدھا نکل جاتی ہیں اور یہ ہی کارانے کہ اس کا سب سے زیادہ بھیدن چھمتا ہوتا ہے یہ ابھی پڑھیں گے تو بس یہی پوری کنسیپٹ ہے کسی ریڈیو سکریے پدار سے نکالنے کے کاران تو یہاں کر کے پڑھیں سب سے پہلے ہمیں پڑھیں گے ریڈیو سکریے کرنوں کے گون اس کا ایک هیڈنگ هیسٹک پہ ہیڈنگ کریئٹ کر لیجی ریڈیو سکریے ریڈیو سکریے کرنوں کے ریڈیو سکریے کرنوں کے گن ریڈیو سکریہ کرنوں کے گن اس میں سب سے پہلے پڑھیں گے الفا کرنے الفا کرنے ریڈیو سکریہ کرنوں کے گن میں سب سے پہلے پڑھیں گے الفا کرنوں کے بارے میں اور الفا کرنوں کے گن پڑھیں گے الفا کرنوں کے کرنوں کے گن الفا کرنوں کے گن اب بولٹ لگا کر کے الفا کرنوں کے گن پڑھیں گے لکھیں یہ کرنیں دھن آویست کنوں کی بنی ہوتی ہیں ایک دم سیدھے یاد کر لیجے گا کہ الفا کرن پر پوزیٹیگ چارج ہوتا ہے یہ کرنیں دھن آویست کنوں کی بنی ہوتی ہے بنی ہوتی ہے اس کارن بیدھوٹ چھتر سے ہو کر اس کارن بیدھوٹ چھتر سے ہو کر گمن کرتے سمیں بیدھوٹ چھتر سے ہو کر گمن کرتے سمیں یہ کرنے بیدھوٹ چھتر کے یہ کرنے بیدھوٹ چھتر کے رین دھرو کی اور مڑ جاتی ہیں بیدھوٹ چھتر کے رین دھرو مطلب نگٹیو کی طرف بیدھوٹ چھتر کے نگٹیو رین دھرو کی اور مڑ جاتے ہیں اس کو یاد رکھے گا بہت important point ہے بہت بار پریچھ ہم پوچھتا ہے کہ alpha کرنوں پر کون ساویس ہوتا ہے جنرلی بچہ لوگ نگٹیو مار دیتا ہے چونکہ دیکھتا ہے کہ alpha تو نگٹیو کی طرف مڑتا ہے نہیں alpha پر charge positive ہوتا ہے اس کرنے وہ نگٹیو کیور مڑتا ہے تو ایک دم دھیان میں آپ کو رکھنا چاہیے ٹھیک ہے نا نیچے ڈیس یہ کن یہ کن اتینت تیو رویق سے یہ کن اتینت تیو رویق سے ریڈیو سکریت تتوں کے نابھک سے نکلتے ہیں اتینت تیو رویق سے ریڈیو سکریت تتوں کے نابھک سے ریڈیو سکریت تتوں کے نابھک سے نکلتے ہیں نکلتے ہیں اس کا ویگ اس کا ویگ مطلب اس کا ویلاسٹی اس کا ویگ پرکاس کے ویگ کا لگ بھگ اس کا ویگ پرکاس کے ویگ کا اس کا ویگ پرکاس کے ویگ کا لگ بھگ ایک بٹا دس بھاگ ہوتا ہے اس کا ویگ پرکاس کے ویگ کا لگ بھگ ایک بٹا دس بھاگ ہوتا ہے نیچے بولیٹ اور یہ اپنے دھیان رکھے گا یہ فوٹوگرافک پلیٹ کو پرحابیت کرے گا اور یہ پوزیٹیو نیگٹیو کرنوں کے اور کیا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں کلر ہو گیا نیچے ڈیس اب آجائیے بیٹا کرنوں کے گون الفا کرنوں کے گون پڑھ لیے اب یہاں پر الفا کا سائن بھی لٹ لی جاگا بیکٹ میں اب یہاں پر پڑھئے بیٹا کرنوں کے گون بیٹا کرنوں کے گون اور اس کے گون جاننے کا پریاس کریں گے بیٹا کرنوں کا بیٹا کرنوں کے گون یہ کرنے رین آویشت سکھ مکنوں کی بنی ہوتی ہیں ارثات بیٹا پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے یہ پہلے بیٹا پر لیکن فوٹوگرافک پلیٹ پر کدھر موف کرے گا پوزیٹیو کی اور تو یہ کرنے رین اتیس سکھ م رین آویشت کنوں کی بنی ہوتی ہیں اس کارن ویدھوٹ چھتر سے اس کارن ویدھوٹ چھتر سے ہو کر گمن کرتے سمیں اس کارن ویدھوٹ چھتر سے ہو کر گمن کرتے سمیں یہ کرنے ویدھوٹ چھتر سے ہو کر گمن کرتے سمیں یہ کرنے ویدھوٹ چھتر کے ویدھوٹ چھتر کے دھن دھرو کی اور مر جاتی ہیں ویدھوٹ چھتر کے دھن دھرو کی اور مر جاتے ہیں ویدھوٹ چھتر کے دھن دھرو کی اور مر جاتے ہیں ان کا دربیمان ان کا دربیمان ہائیڈروڈن پرمانو کے دربیمان کا معنی کتنا ہلکا ہے یہ کلپنا کر لیجئے کتنا جوکھن بڑا کام ہوگا ان کرنوں کی کھوچ کرنا ان کا دربیمان ہائیڈروڈن کے دربیمان کا ایک بٹا اٹھارہ سو چالیس ہوتا ہے ہائیڈروڈن کا جتنا دماز دربیمان ہے اس کا اٹھارہ سو چالیس بھاگ ہوتا ہے کتنا سکھ مکن ہے یہ سوچ لیجئے ان کا دربیمان ہائیڈروڈن کے دربیمان کا ایک بٹا اٹھارہ سو چالیس ان کا دربما ہائیڈوجن کے دربما ہائیڈروجن کے دربما ہائیڈوجن کے دربما ہائیڈروجن کے دربما ہائیڈروجن کے دربما ہائیڈوجن کے دربما ہائیڈروجن کے دربما ہائیڈوجن 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 کے دربما ہائیڈ کہیں کہ یہ بدو چھتر سے ہو کر گجارنے پر یہ کدھر موڑیں گے یہ پوزیٹیو آویس کی اور موڑ جائیں گے وہاں تھوڑا سا کہ لکھ لیجئے ان کا بچلن آلفا کرنوں کی اپیکچھا ان کا بچلن آلفا کرنوں کی اپیکچھا اپیکچھا ادھیک ہوتا ہے ان کا بچلن آلفا کرنوں کی اپیکچھا ادھیک ہوتا ہے ادھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب ہم لوگ پڑھ لیں گے تھرڈ نمبر میں گاما کرنوں کے گون گاما کرنوں کے گون گاما کرنوں کے گون سب سے پہلے گاما کرن کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ بدھوت اداشین ہوتے ہیں پر کوئی بھی آویش نہیں ہوتا ہے لیکھیں یہ کرنے بدھوت اداشین ہوتی ہیں ارثات اس پر کوئی بھی آویش نہیں ہوتا نہ positive نہ negative یہ کرنے بدھوت اداشین ہوتی ہیں اس کارن بدھوت چھتر سے ہو کر اس کارن بدھوت چھتر سے ہو کر گمن کرتے سمیں بدھوت چھتر سے ہو کر گمن کرتے سمیں یہ کرنے بچھلیت نہیں ہوتی ہیں یہ کرنے بدھوت چھتر سے ہو کر گمن کرتے سمیں یہ کرنے بچھلیت نہیں ہوتی ہیں یہ کرنے بچھلیت نہیں ہوتی ہیں نیچے ڈیس ان کا ویگ پرکاس کے ویگ کے برابر ہوتا ہے ان کا ویگ پرکاس کے ویگ کے لگ بھگ برابر ہوتا ہے لگ بھگ کر لیجے تین لاکھ کلومیٹر پرتی سکن پرکاس کا ویگ جو ہے ان کا ویگ پرکاس کے ویگ کے لگ بھگ برابر ہوتا ہے نیچے ڈیس اتی اچھ ویگ سے گتی سیل ہونے کے کارن اتی اچھ ویگ سے گتی سیل ہونے کے کارن گاما کرنوں کی بھیدن چھمتا گاما کرنوں کی بھیدن چھمتا الفہ اور بیٹا کرنوں کی تلنا میں سب سے ادھی کھوتی ہے الفہ اور بیٹا کرنوں کی تلنا میں سب سے ادھی کھوتی ہے یاد رکھیں گے چھات گئے نملکھٹ میں سے کن کرنوں کی بھیدن چھمتہ سروادھیک ہوتی ہے تو گاما کرنوں کی بھیدن چھمتہ سروادھیک ہوتی ہے کیوں بھیدن چھمتہ سروادھیک ہوتی ہے کیونکہ یہ پرکاس کے ویک سے گتیا مان ہوتے ہیں آتی دیکھ ویلاسٹی کے کاران ان کا بھیدن چھمتہ کیا ہوتا ہے سروادھیک ہوتا ہے یہ بھی جیو جنتوں کسی کو بھی جو ہے نشٹ کرنے میں پریوک کیے جاتے ہیں کلر ہو گیا تو تینوں کا آلفا پارٹیکلز بیٹا پارٹیکلز اور گاما پارٹیکل تینوں کا پروپٹیز ہم سب اپنے کلاس میں پڑھیں ہیں اب اس کی جو سب سے ہیٹ ٹاپک ہے دو ٹاپک اور اس میں بچ رہا ہے ایک تو ریڈیو ایکٹیو ڈیکینگ بکھنڈن جس کو کہتے ہیں اور تھوڑا سا ہاف لائپ پڑھا دیں گے چپٹر کلوز ہو جائے گا تو نیک شڑنگ بنائیے ریڈیو سکریہ بکھنڈن کا اگلی ہیڈنگ کی بھی ہماری ریڈیو سکریہ بکھنڈن کا ریڈیو سکریہ بکھنڈن کا ریڈیو سکریہ بکھنڈن ریڈیو سکریہ بکھنڈن کی ہم سب باتیں کریں گے چھات کے نیہاں پر کی ریڈیو ایکٹیو ڈیس انٹیگریشن کیسے ہوتا ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس پر پدارت پر تتو پر دو پرکار کا بکھنڈن ہوتا ہے پراکرتک اور آپ کا کرترم جو پراکرتک بکھنڈن ہوتا ہے اس میں بھی الفہ بیٹا اور گاما کرنے اُس سرجیت ہوتی رہتی ہیں اور کرترم بکھنڈن پر بھی یہ کرنے اُس سرجیت ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ دھیان میں رکھے گا بکھنڈن کے فلسوروپ آپ کو جاننا یہ ہے کہ بکھنڈن کے فلسوروپ ہوتا کیا چیز ہے یہ آپ کو جاننا اس میں سب سے ایمپورٹنٹ ہے تو آپ دیکھیں گے چھات گن کہ جب ریڈیو سکریے بکھنڈن ہوتا ہے تو آلفہ کرنے بیٹا کرنے جب نکلتی ہیں تو اس میں اسپاسٹ پریورتن نظر آتا ہے تو نیچے ڈیاز دیکھ کر کے لکھے گا ریڈیو سکریے بکھنڈن کے ٹھیک نیچے میں بولیٹ لکھائیے تین بیجانک کا ہے نام لکھے شاڈی کا فاجنس کا ردر فوڈ کا شاڈی فاجنس اور ردر فوڈ ردر فوڈ تین مہاان بیجانک تھے شاڈی فاجنس اور ردر فوڈ ردر فوڈ نے ریڈیو سکریے بکھنڈن کا سدھانت پرتی پادید کیا تھا یہ بھی پوچھتا ہے کہ ریڈیو سکریے بکھنڈن کو پرتی پادید کیا تھا تو سوڈی فاجنس اور ردر فوڈ نے سوڈی فاجنس اور ردر فوڈ نے ریڈیو سکریے بکھنڈن کا سدھانت پرتی پادید کیا تھا اب بکھنڈن آپ کو سمجھتا ہو کہ سوتہ پرکاس نکلتے رہتا ہے چونکہ اس کے نابی کا آستھائی ہوتے ہیں نابی کے آستھائی ہونے کرن کیا ہوتا ہے نابی کے بہت زیادہ ماترہ میں پروٹون پایا جاتا ہے سوری نیوٹرون پایا جاتا ہے اس کرن نابی کا آستھائی ہوتے ہیں اور کنے نکلتے رہتے ہیں اب دیکھئے اس میں کہ کسی پرمانو کے نابی سے ایک جب الفا کن نکلتا ہے تو کیا ہوگا تو ہے نا تو سب سے پہلی اس میں ہیڈنگ بنائی ہے ریڈیو ساکریہ بکھنڈن میں پہلا میں الفا کن کا الفا کن کا نکاس اگر مالی جائے ایک الفا کن ہمارا نکلتا ہے ایسے نا کہ الفا پریورتن لکھ دے جیدہ سندر تھوڑا سا ورڈ لگے گا الفا پریورتن اور دیکھیں کہ الفا پریورتن کے فلسوروپ کیا ہوتا ہے وہ گوھر کری ہیں الفا پریورتن لکھیں دیش دیکھیں کسی پرمانو کے نابھک میں سے بہت ہیٹ چیز ہے الفا بیٹا نکلتا ہے کسی پرمانو کے نابھک سے تو الفا کے نکلنے پر کیا پریورتن ہوگا جو دوسرا پرمانو بنے گا اور بیٹا کے نکلنے پر کیا پریورتن ہوگا یہ دھیان دیجئے گا لکھیں کسی پرمانوں کے نابک میں سے ایک الفا کن کے نکل جانے سے پرابت ہونے والے پرمانوں کا دربیمان مول پرمانوں کے دربیمان سے مول پرمانوں کے دربیمان سے چار کم ہو جاتا ہے چار کم ہو جاتا ہے چار کم ہو جاتا ہے اور پرمانوں سنکھیا دو کم ہو جاتا ہے ایک دم یاد رکھئے گا اور پرمانوں سنکھیا کتنا کم ہو جاتا ہے دو کم ہو جاتا ہے اب ہم لوگ دیکھیں ریڈیم سے کیسے ریڈ آن بنائیں گے ریڈیم کا 88 226 ہے اب دیکھئے یہ ریڈیم ریڈیو اکٹی پدارت ہے اس کا پرمانو سنکھیا ہوتا 88 اور 286 ریڈیم کا 88 286 286 نے 26 اس سے دیکھیں ایک الفا کن باہر نکلتا ہے جیسے ہی ایک الفا کن باہر ہوگا تو کیا ہوگا کہ اس کے پرمانو سنکھیا میں اس سے بنتا ہے ریڈان دیکھیں پرمانو سنکھیا میں دو گھٹ جائے گا یعنی کہ یہاں ہو جائے گا 86 اور یہاں چار گھٹ جائے گا یہ ہو جائے گا 222 تو دیکھیں ریڈیم سے کیا چیز میں تبدیل ہوگیا ریڈان سے پھر یہ پرکریا چلتے رہتی ہے پھر کوئی نیا تتو بنتا اور بنتے 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 انتیم تتو کی روپ میں آپ کا کیا پرابت ہو جاتا ہے آپ کا لیڈ پرابت ہو جاتا ہے تو پریچھوں میں جو پوچھے جانے والا پرسن یہی ہوتا ہے کہ کسی ریڈیو سکریے پتار سے یادی ایک الفاکن کا نکالا جا رہا ہے ایک الفاکن نسکرسیت ہو رہا ہے تو ہمیں کیا بنتا ہے تو یاد رکھے گا پرمانو سنکھیا میں دو کم ہو جاتا ہے اور دربان سنکھیا میں چار کی کمی ہوتی ہے جات کے ایسے کئی ایکزامپل دیئے سکتے ہیں بس ایک ایک ایکزامپل بہت ہے اس کو اپنا دماغ میں بیٹھا رکھے گا پھر اس پر ہم لوگ بمبارڈ میں کہیں گے تو یہ اگر بیٹا کنیس سے نکلے گا تو ابھی ہم لوگ نیچے آپ کو بتائیں گے نیچے ڈیس لگائیے تو الفا پریورتن سمجھ میں آگئے گا دوسرا نمبر میں لکھئے بیٹا پریورتن بیٹا پریورتن اور ڈیسے کر کے لینگویز لکھئے اسی پرکار اسی پرکار کسی پرمانو کے نابھک میں سے اسی پرکار کسی پرمانو کے نابھک میں سے نابھک میں سے ایک بیٹا کن کے کسی پرمانو کے نابھک میں سے ایک بیٹا کن کے نکل جانے سے ایک بیٹا کن کے نکل جانے سے پرابت ہونے والے پرمانوں کا ایک بیٹا کن کے نکل جانے سے پرابت ہونے والے پرمانوں کا دربمان وہی رہتا ہے دربمان وہی رہتا ہے جو مول پرمانوں کا ہے دربمان وہی رہتا ہے جو مول پرمانوں کا ہے لیکن پرمانوں سنکھا میں لیکن پرمانو سنکھا میں ایک کی بریدھی ہو جاتی ہے لیکن پرمانو سنکھا میں ایک کی بریدھی ہو جاتی ہے پرمانو سنکھا میں ایک کی بریدھی ہو جاتی ہے اگر ہم ریڈیم کو لیتے ہیں ریڈیم کا 88 یہ 226 اگر اس سے ایک بیٹا کن کا اُتھ سرجن ہوتا ہے تو ریڈیم تبدیل ہو جاتا ہے ایکٹینیم میں اور اس میں ایک کا بریدی ہو جائے گا یہ 89 ہو جائے گا اور یہ جیوگتیوں رہے گا 226 تا 226 تو چھاتکن یاد رکھے گا کہ کس پرکار سے یہ تمام گھٹنائیں گھٹید ہوتی ہیں اور کیسے جو ہے آلخا پریورتن اور بیٹا پریورتن ہوتا ہے دو ہی بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آلخا پریورتن کے دوران پرمانو سنکھیا میں دو کی کمی ہوتی ہے جبکہ دربمان سنکھیا میں چار کا کمی ہوتا ہے بیٹا پریورتن کے دوران پرمانو سنکھیا ایک بڑھ جاتا ہے جبکہ دربمان سنکھیاوں میں کوئی بھی پریورتن نہیں ہوتا ہے کہنے کے لئے رہو گیا چلیے یہ تھا ریڈیو ایکٹیو بگھٹن جس کو ریڈیو ایکٹیویٹی ریڈیو ایکٹیو ڈسینٹیگریشن کہا جاتا ہے اس پرکار سے پوری وکھنڈن جو ہے ہم کو پورے اس چیپٹر میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے چھتکن آگے چلیں گے اردھ آیوکال جس کو بولتے ہیں ہاف لائک پیریڈ جانیے ہاف لائک پیریڈ کیا ہوتا ہے بس انتیم پڑھاؤ پر ہیں ریڈیو ایکٹیو کا آج یہ چیپٹر ختم کر دے رہے ہیں ہاف لائک پیریڈ کو پڑھائیں گے اور چیپٹر آپ کا ختم ہو جائے گا چکہ آپ پرتی اکتا پر اچھا کے لیے پڑھائی کرتے ہیں چھتکن اس لیے یہ بہت بہت آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کا پریاز کریں گے تو نیکس ہمارے پاس آپ کے لیے لے کر کے آئے ہیں اردھ آیوکال اردھ آیوکال اردھ آیوکال اس کو بولتے ہیں ہاف لائک پیریڈ ہاف لائک پیریڈ سمپل بات ہے اردھ آیوکال آپ نے ابھی جس جانا ہے کہ کوئی بھی ریڈیو سکریے پدات سے سوتہ پرکاس نکلتے رہتا ہے چونکہ اس کی نابک بہت بہت آستھائی ہوتا ہے دربمان میں چھے نہیں ہوتا ہے دربمان وہی رہتا ہے جو آلپا بیٹا اور گاما کیرن ہے اس کی چھے کی بات ہوتی ہے یہ یاد رکھے گا ایک سٹن سمیے کے بعد وہ چھے رک جائے گا اس میں نہیں ہوگا تو اردھ آیوکال جو ہے وہی کنسیپٹ ہے چھاتگین کہ کوئی بھی ریڈیو سکریے پدارت کتنا سمیے میں بگھٹیت ہو کر اپنے کل نابک کا وہ آدھا رہ جاتا ہے اس کو بولتے ہیں اردھ آیوکال جس اپنا سمیے میں وہ گھٹ کر کے آدھا رہ جائے اسے ہی ہم لوگ بولتے ہیں اردھ آیوکال کیا اردھا اچھا اس پدارت کی اب جو آیو ہے آدھی رہ گئی ہے نام پہ جائیے اردھ آیوکال اور تھوڑا سا لینگویج لکھ لیجے یہ آپ کو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا لکھئے اردھ آیوکال میں اس میں کسی ریڈیو سکریت تتو میں ریڈیو سکریت تتو میں اپستھت ریڈیو سکریت تتو میں اپستھت پرمانوں کی سنکھیا ریڈیو سکریت تتو میں اپستھت پرمانوں کی سنکھیا ریڈیو شکریت تک تمہیں پرمانوں کی سنکھیا پرارمبھک سنکھیا کی آدھی رہ جاتی ہے پرارمبھک سنکھیا کی آدھی ہو جاتی ہے اس تک کو اردھ آیوکال کہا جاتا ہے اس تک کو اردھ آیوکال کہا جاتا ہے نیچے ڈیس ریڈیو شکریے پدارتھوں کی اردھ آیوکال ریڈیو شکریے پدارتھ کی اردھ آیوکال کچھ سیکنڈوں سے لے کر کچھ سیکنڈوں سے لے کر لاکھوں ورسوں تک ہو سکتی ہے چاہے تو کوئی ایسا پدارتھ ہے جو کہ کچھ سیکنڈ میں آدھا ہو جائے گا اور کچھ کو لاکھوں ورس لگیں گے بگھٹیت ہونے میں چھات کے ابھی تک ہوئی رہے ہوں گے بگھٹن چل رہا ہوگا ادھارن کے لیے نیچے ڈیس لگائیے ادھارن کے لیے پولونیم کے ایک سمسطھانک پولونیم کے ایک سمسطھانک پولونیم چوراسی دو سو چودہ پولونیم کے ایک سمسطھانک چوراسی دو سو چودہ پولونیم کے ایک سمسطھانک چوراسی دو سو چودہ کی اردھ آیو کی اردھ آیو ٹین ٹو دی پاور مائنس فور سیکنڈ ہوتا ہے ٹین ٹو دی پاور مائنس فور سیکنڈ ہوتا ہے جبکہ یورینیم کے سمستانی کی اردھ آئیو 4.5 گناہ 10 to the power 19 ورس ہوتا ہے آپ کلپنا کر سکتے ہیں چھاترگین کہ کتنا وقت لگتا ہے اس کے پورے ہاف لائف کو ہونے میں and that the period is 4.5 to the power 19th year کتنا وقت لگتا ہے پورے یورینیم کو بھگٹیت ہونے میں چھاترگین تو یاد رکھیں گے 4.5 گناہ 10 کے اوپر پاور 9 ورس کا سمیں لگ جاتا ہے اس کو اردھ آئیو میں بدلنے میں چھات گی ٹھیک ہے اب اس کا سمبند تھوڑا سا پڑھ لیجے کہ نیچے بولٹ لگا کر کے ایک لائن لکھیں کسی ریڈیو سکریے پدارت کی اردھ آئیو کال کسی ریڈیو سکریے پدارت کی اردھ آئیو کال اردھ آئیو کال کو ایسے کر کے دکھاتے ہیں نا ٹی ایک بٹا دو ایسے کر کے دکھایا جاتا ہے اردھ آئیو کال ٹی ہاف کا اس کے بکھنڈن استھرانگ جس کو ہم لوگ لائمڈا کے دوارہ سوچید کرتے ہیں بکھنڈن استھرانگ اس کو بولتے ہیں disintegration constant بکھنڈن استھرانگ کسی ریڈیو سکریے پدارت کی اردھ آئیو کال ٹی ہاف کا اس کے بکھنڈن استھرانگ کے ساتھ ٹی ہاف ٹی ہاف برابر ہوتا ہے 0.693 divided by لائمڈا 0.693 divided by لائمڈا یہی سمبند ہوتا ہے تو یدی ہم کو بکھنڈن استھرانگ نکالنا ہے تو ہم کو بکھنڈن استھرانگ ہونے کے لیے اس کا ٹی ہاف جتنا ہوگا اس سے بھیلو نکال دیجئے اور ٹی ہاف نکالنے کے لیے کہ کتنا سمیے میں کوئی بھی ریڈیو سکریے پدارت کتنا سمیے میں اپنے ورطمان استھیتی کا آدھا رہ جائے گا تو بس ہم کو بکھنڈن استھرانگ یاد کر لیجئے اور اس کو پوٹ کر کے اس سے ڈیوائیڈ کر دیجئے you will get your answer تو یہ ایک فارمولا آپ کو بنانے کے لیے پرابلم سال بنانے کے لیے نہیں آتا ہے بس اتنا یاد رکھیے گا ٹی ہاف برابر 0.693 بٹا لائمڈا جس کو بکھنڈن استھرانگ آتے ہیں اگر بکھنڈن استھرانگ دیا ہوا ہے تو ٹی ہاف آپ نکال لیجئے گا پوستہ بھی کبھی بھی پریچھا میں کہ یورینیم کا بکھنڈن استھرانگ اتنا دیا ہوا ہے کوئی ایک یونٹ دیا ہوا بکھنڈن استھرانگ اتنا ہے بتائیے وہ کتنے سمیں میں اپنے ورطمان ماترہ کا آدھا رہ جائے گا تو سیمپل یہ جب تک یاد نہیں رہے گا 0.693 بٹا لائمڈا کا آپ اسے نہیں نکال سکتے ہیں تو چھتگن اس فارمولے کا اس سکر کا پریوک کر کے جو ہے آپ بہت ہی اچھے طریقے سے ایسے پرسنوں کا جواب دے سکتے ہیں تھوڑی بہت اس کی اپیوگیتہ کہ یہ اور بھی کلاس بچ جاتی ہے کل کی کلاس میں ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کل ہم لوگ اس میں اور کیا کر پائیں گے تو آج کی باتیں ہم سب یہی پر کریں گے کل کی کلاس میں پناہ شاندار ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ سب بخیر بابائے